اگر وہی عمل کوئی اور کریں تو وہ جو ہے وہ مطلب غلط ہوتا ہے خام ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے جیسے کہ جب وہ پرائم میسٹر ہاؤس سے نکلے تو جاتے ہوئے جس گاڑی میں بیٹھ کے گئے وہ گاڑی وہ تھی جو سابق وزیراعظم کو ایک گاڑی کا پریولج ملتا ہے کہ وہ ایک گاڑی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے تاہم انہوں نے قانون سازی کروا کے اس کے اندر اس گاڑی کی مینٹینس اور پٹرول بھی ڈلوا لیا تھا اور اس کی سلنڈریکل کپیسٹی بھی بڑھوالی تھی تو وہ حلال ہے اس کے اندر وہ بیٹھ کے حکومت کی ایسی تیسی پھیریں یہ گاڑی لینے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سابق وزیراعظم تسلیم کر لیا ہے اپنا نکاح لا جانا درست مان لیا ہے تو وہ جب گئے تو وہ تو بالکل درست عمل تھا ہاں یہی عمل جو ہے وہ رائعہ پرویز شرف کریں یا یوسر وزا گلانی کریں اور اسی پریولیج کے تحت جو کہ قانون سازی کے ذریعے جناب مہتمام عمران احمد خان نیازی صاحب نے کیا ہے تو وہ کرپشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیسے بائی دوئے ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ ان نواز شرف صاحب نے اس طرح کی کوئی فسیلٹی انجوئے نہیں کی یا اویل نہیں کی آجا چلیں آگے چلتے ہیں دیکھئے ان کا طریقہ واردات بھی ایک طرح کا ہے یعنی کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب برطانیہ کے اندر جی پروپرٹی کے اوپر ڈیوٹیز بڑھ گئیں ٹیکسز بڑھ گئیں پروپرٹی کو برطانیہ کے اندر اس کی ملکیت شو کرنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا خاص طور پر وہ جن کی جو ہے وہ لیس سے پاک ہو چکی تھی اور اب اونرشپ میں آ چکی ہوئی تھی وہ پروپرٹیز کے اوپر تو حکومت نے بہت زیادہ ٹیکس لگائے مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ والی پروپرٹیاں بیچیں اور نئی پروپرٹیز خرید دیں یوں برطانیہ کی اکانومی جو ہے اس کے اندر اور وہ ساری پھر لیس کے ذریعے خریدی جاتی ہیں تو اس وقت ہر وہ شخص جس کے پاس وہاں پہ لیس سے پاک شدہ پروپرٹی تھی اس نے ایک آفشور کمپنی بنائی بریٹش ورجن آئیلینڈ کے اندر اور اپنے ایک پروپرٹی کو اپنے گھر کو جس میں وہ رہ رہا تھا اپنی کوٹھی کو اپنے بینگ لوگ کو اپنے فارم آس کو اس کمپنی کا مالک ڈیکلیئر کیا کیونکہ وہ آفشور کمپنی تھی اس کے اوپر برطانوی حکومت کے ٹیکس نہیں لگ سکتے تھے تو لہٰذا یوں انہوں نے ٹیکس بچایا یہ حرکت کرے عمران احمد خان نیازی اپنے فلیٹ کے لیے تو وہ پاک ہوتی ہے پویتر ہوتی ہے بغیر کسی خامی کے بغیر ہوتی ہے ہاں یہی حرکت جو ہے وہ اگر کر لے حسین نواز کر لے اگر کوئی اور کر لے تو وہ گناہ ہوتی ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو ڈوگیز ہیں ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہوئے اس کے اوپر نعرے لگاتے رہیں تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب وہ طریقہ واردات بھی ایک ہی رکھتے ہیں یعنی کہ جب انہوں نے صادق اور امین قرار پانا تھا تو اس وقت نائنٹین نائنٹی سکس میں بند ہو جانے والے بینک کی ایک یکے از ڈریکٹر کا ایک خط تھا کیونکہ پانچ سال تک ڈیٹا محفوظ رکھنا ذمہ داری ہوتی ہے بینک کی بھی اور اس کے ریگولیٹر کی بھی اور جب پانچ سال گزر جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیٹا ضائع کر دیا جاتا ہے یعنی اگر وہ نائنٹین نائنٹی سکس میں بینک لکویڈیٹ ہو گیا تھا تو اس کا ڈیٹا 2001 تک محفوظ تھا اس کے بعد وہاں کے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی ڈیٹا ضائع کر دیا ہوگا اور بینک نے بھی ضائع کر دیا ظاہرے ڈیٹا کوئی نہیں تھا وہاں پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا اکاؤنٹ چلا کرتا تھا تو وہ اس کے ایک سابق ڈریکٹر کا ایک قدر خط اس کے پیڈ پہ لکھا ہوا لے کے آگئے کہ جناب چونکہ یہ بڑا ریپیوٹڈ بندہ رہا ہے تو ہمارے خیال میں اس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی ہینکی پھینکی نہیں تھی اس کی بنیاد کے اوپر اس کو قرار دے دیا صادق اور امین قرار دے دیا اب وہی صادق اور امین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور حرکت فرمائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو وہ جو گھڑی تھی گھڑی 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 اس کے اوپر بڑی انٹرنسٹنگ وات میں نے آپ کو بتانی وہ گھڑی جو تھی وہ ہم نے تو بیچی تھی اسلام آباد کے اندر ایک کرنسی ایکسچینج کو اور وہ کرنسی ایکسچینج کا جو بھی نام تھا اللہ پوچھے گا انہوں عزاز سید انہوں عزاز سید مائیک پکڑ کے کیمرہ لے کے وہاں پہ پہ پہنچ گیا اور وہ گھڑی کا جو مالک وہ جو دکان انہوں نے کہا جی ہم نے اس دکاندار کو بیچی تھی اب اس دکاندار نے جہاں پہ بھی بیچی اور ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم نے گھڑی جو ہے وہ زہور صاحب کو نہیں بیچی اچھا اب وہ جو مالک صاحب ہیں اس دکان کے جس دکان کو ان کو بیچی تھی اور جس کی انہوں نے رسید پیش کی ہے وہاں پہ وہ دکان تو قائم ہے لیکن جو اندر مالک بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا جی میں نے دوزار بیس میں یہ گھڑی دکان خریدی ہے یہ رسید جو آپ دکھا رہے ہیں یہ پہلے والے اونر کی ہے تو یعنی کہ وہ دکان ہی بند ہو گئی جہاں کی رسید لے کے آیا ہے طریقہ واردہ تیناب محاطمہ صاحب کا یہ کہے تو میرے دوست جو ہیں امداد سمرو صاحب وہ اپنے ویلاغ میں فرما رہے تھے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ آج گھڑی والے مسئلے کے اوپر جناب چودری صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں ان کا نام ہے یار وہ بری قواز والے اچھا وہ چودری صاحب جو ہیں وفاق چودری فاروق چودری نہیں فواق چودری صاحب جو ہیں انہیں عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ شدید ترین مشکل ہو رہا ہے اور وہ دل سے نہیں کر رہے اور پوری طرح ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے یہ انہوں نے ٹویٹ کی پھر اپنے ویلاغ میں بھی اس کا تذکرہ کیا میرا خیالیں ایسا نہیں ہیں فواق چودری صاحب جس ڈیوٹی پہ ہیں انہوں نے وہ ڈیوٹی نبھائی ہے اور وہ ڈیوٹی ہے عمران خان کو پھنسانا فواق چودری صاحب نے کہا اچھا عمران خان ایک سائیڈ پہ اسلام آباد کے ایک کرنسی ڈیلر یا گھڑیوں کے ڈیلر کی یا وہ پیش کر رہا ہے رسید فواق چودری صاحب پریس کونفرنس کر کے کہتے ہیں ہم نے تو یہ گھڑی لاہور میں بیچی تھی ہم نے تو اسلام آباد میں بیچی نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گھڑی ایک نہیں بھی کی اور گھڑیاں کئی بھی کی ہیں کئی ہار بھی کی ہیں کئی دو دو کلے سونے بھی کی ہیں ٹھیک ہے ابھی تو شروع ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز شریف جو ہے ان کا بڑا سخت الفاظ کا ٹویٹ آیا ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح میں بیٹھ کے ریلیکس کر رہا ہوں اور اس پوری صورتحال کو انجائے کر رہا ہوں مریم نواز شریف لیڈر ہیں ان کو بھی اس موضوع کے اوپر ریلیکس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا درگت بن رہی ہے مہاتمہ کی جب حالات کے آتوں بننی شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ آ گیا ہے رول آور کے اوپر رولر کوسٹر بن گیا ہے اب اس نے جا کے مجنہ ہی مجنہیں گئے تھے تو آپ اس کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ چھپ کر کے بیٹھ کے دیکھیں کہ تماشا کیا لگ رہا ہے دیکھئے وہ گھڑی جو ہے بہت ساری گھڑیاں ایک گھڑی نہیں بھی کی بہت ساری گھڑیاں بھی کی ہیں اب دیکھئے پچھلے عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو ہے وہ اگر آپ ان کے اقتدار کے آخری ساتھ یا آٹھ ماہ کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو سیکٹری خارجہ ایک دورے میں ان کے ہمراہ تھیں تو سیکٹری خارجہ کو گھڑی جو ملی جو مالیت تھی توفے کی میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں مجھے فگر بھول رہا ہے تقریباً تو سیکٹری خارجہ صاحب کو گھڑی ملی جو سمجھئے یہ توفہ ملا وہ چار لاکھ روپے ملکیت کا تھا جبکہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو ڈیکلیئر کیا وہ کوئی تقریباً بیس ہزار روپے کا تھا کہ یہ مجھے بیس ہزار کا گفٹ ملے اور آپ کو پتا ہے قانون کے تحت پچیس ہزار روپے تک کی مالیت کا جو گفٹ ہے وہ صرف توشہ خانہ کو بتا کے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں مفت کے اندر یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ انہوں نے بیس ہزار ڈیکلیئر کیا اور چھوک کر کے وہ چیز گھر لے گئے لیکن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سرکاری ملازم ہے پھلے وہ سیکٹری خارجہ ہی ہے اس کو تو چار لاکھ کا گفٹ ملا ہو اور پرائیم ایسٹر کو بیس ہزار کا ملا ہو اس کا مطلب ہے پرائیم ایسٹر کو تو پرائیم ایسٹر کو یا پرائیم ایسٹر جن کے ساتھ وہ کمپنی کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو اس سے پچاس پچاس سو 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 دو دو سو گناہ مہنگی چیز ملتی ہے تو وہ پچھلے سات جو ان کا اقتدار کا آخری آٹھ ماہ ہیں بلکہ سات ماہ سے کچھ زیادہ اور آٹھ ماہ سے کچھ کم عرصہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی ایک چیز بھی توشہ خانہ کے اندر جمع نہیں کروائی ٹھیک ہے یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے اور وہ ساری کی ساری رہے ہیں اور مطلب حتیٰ کہ فواج چودری بھی ساتھ میں جاتا تھا ظلفی بخاری بھی ساتھ میں جاتا تھا جو انہوں نے آ کر ڈیکلیئر کی ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی قیمت سے بیس بیس گناہ زیادہ قیمت کی چیزیں انہوں نے ڈیکلیئر کی ہیں کہ یہ ہمیں وہاں سے ملی ہیں اور یہ پھر اس کے مطابق ادائیگیاں کر کے وہ چیزیں لے گئے ہیں یا نہیں لے کے گئے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چیزیں اپنے ultimate end کی طرف چل پڑی ہیں ہیروں کے ہار جو کہ جناب اس وقت کے آئی ایس آئی چیف حافظ سید آسم منیر شاہ صاحب نے جو پکڑی تھی جس کی بنیاد کے اوپر ان کی assignment چینج کر دی گئی تھی وہ ہیروں کا ہار تھا نا اور وہ ہیروں کا ہار جو تھا وہ انہوں نے ریاض ملک سے لیا تھا اور ریاض ملک سے پھر ہیروں کا ہار کوئی واحد نہیں لیا تھا اس کے بعد پھر وہ ہیروں کے ہار کی تو بقائرہ سیر چل پڑی نا اچھا یہ جو فواد چوندری صاحب نے جو اندر بیٹھ کے تو بم پھوڑا ہے کہ یہ ہم نے تو لاہور میں بیچی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں بھی کوئی بیچی گئی ہے تو عمران احمد خان نیازی یا ان کے متعلقین کی طرف سے جو اسلام آباد کی اس شاپ کی جو رسیت جاری کی گئی ہے ہم اس کو بھی اصلی مان لیتے ہیں اور فواد چوندری صاحب کو بھی سچا مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھڑی ایک نہیں بکی گھڑی ایک سے زائد بکی ہیں وہ دو بھی ہو سکتی ہیں وہ بیس بھی ہو سکتی ہیں وہ دو سو بھی ہو سکتی ہیں اور اس وقت جو آٹھ گھڑیاں ایسی ملی ہیں جو کہ ریپلکاز ہیں یعنی کہ گھڑی تو وہاں سے کوئی اور ملی تھی اور اس کے ساتھ میں اس کا وہ بھی دیتے ہیں وہ کاغذ بھی دیتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ کاغذ تو اصلی ہے لیکن گھڑی یہاں پہ آکے پتھان سے خرید کے وہ رکھ دی گئی ہے یا میرا مطلب ہے پتھان تو ایسے میرے ذہن میں نکل گیا کوئی برا نہ مناجے ہمارا پختون بھائی جمعہ بزار کے اندر یا اتوار بزار کے اندر جو بیچتے پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے ان سے خرید کے تو توشہ خانے میں رکھتی گئی ہے اس کی ایویلیوشن کروائی گئی ہے لیکن ان سب کے اوپر بم ٹھوڑا ہے چیتے اتاولہ تارر نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہ چونکہ ایڈوائزر ہے نا انٹیریئر کے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے ایف آئی اے کو کہہ دیا ہے کہ اور کہیں پہ یہ جا کے مقدمہ کریں یا نہ کریں ہم ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ گھڑی جو تھی اگر انہوں نے یہاں پہ بیچی ہے تو وہ گھڑی بغیر کسٹم کے ہاں ڈیکلیئر کہ یہ دبائی کیسے پہنچی پہلی بات تو یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ یہاں پہ بکی اور کسٹم اور پورے سسٹم کو دھوکہ دیکھ اگر ہمنار خان صاحب کی سٹوری درست مان لی گائے تو وہاں پہ پہ پہنچی پانچ کروڑ دس لاکھ کے سید اس وقت سرکولیٹ ہو رہی ہے چٹے ان کے پیڑ گئے اوپر لکھی ہوئی ہے ہینڈ رائٹنگ وہ کوئی اچھی نہیں ہے لیکن وہ وہاں پہ پہنچی ہے تو وہ انہوں نے اس کے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو اس کے اندر امپلیٹ کریں گے ویسے تاولہ تعالیت صاحب شریف آدمی ہیں آپ اور وکیل بھی ہیں پیش کے اعتبار سے رانف سناولہ صاحب جو ایسے وکیل ہیں لیکن سار جی تو اسے ارنا کچھ کہن دے ہو نگلنا پیچھو کچھ بھی نہیں اور مہاتمہ اسی طرح دندناتا ہوا پھر رہا ہے جناب امران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اور جو کچھ مرضی کریں وہ اس گھڑی سے اور ان گھڑیوں سے یہ جو بری گھڑیاں ان پہ آگئی ہیں ان سے اب تک تاہم پیچھا چھڑوانے کے اندر ناکام نظر آتے ہیں ان کے پاس ایشیوز ختم ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہیں پہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں جو اگلے چیف کی تقرری ہونی والی ہے اس کو کنٹروورشل نہیں بناوں گا اور پھر انہوں نے ای آر وائی کو بتا بھی دیا کہ جناب ہم اس پہ پیچھے ہٹ گئے ہیں انہوں نے اڈرٹی ہیری کا نام بھی نہیں لیا جو آج انہوں نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جو بھی مقرر ہوگا وہ تو ایماندار ہوگا اور اس کی تو کریڈیبلیٹی پہ کوئی شاک نہیں ہوگا ہاں اپوائنٹ کرنے والے جو ہیں وہ چور ہیں وہ دو نمبر ہیں انہوں نے اپنے مقدمے ختم کروانے ہیں انہوں نے یہ کروانا ہے انہوں نے وہ کروانا ہے آج جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے جو اپنے متاثرین کے ساتھ انہوں نے خطاب فرمایا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے سارے پہلے والے جھوٹ دھرائے ہیں وہ کیس جس کے اندر چاچو اور ان کے جو صاحب زیادہ ہے وہ ایگزانڈریٹ ہوئے ہیں وہ ٹوٹل سولہ کروڑ روپیگا کیس تھا اور یہ ابھی تک اس کو سولہ عرب کہتا ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنی پورے ٹنیور کے اندر ایک فکرہ رٹا ہوا تھا بھلے وہ کراچی پیکج ہو بھلے وہ کرونا پیکج ہو گیانہ سو عرب روپیہ گیانہ سو عرب روپیہ تو وہی فگر جو ہے وہ اب یہاں پہ بھی سولہ سو ایک سو اسی کا پہاڑا تو اس کو بھول جاتا ہے نا ٹھیک ہے سولہ سو ایک سو اسی کا پہاڑا تو اس کو بھول جاتا ہے تو اس لئے اس نے صفقہ فگر رٹا ہوگا کہ گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن بھئی حکومت تیری تھی کرپشن ان کی ہوگی یا ایسے آتا ہے یار اور حد ہے عمران احمد خان نیازی کی اور حد ہے جو اس کو تسلیم کرتے ہیں بارال پائی جان اور کچھ بدلو نہ بدلو طریقہ ہے کہ وارداتیں بدلو یار سکریپٹ رائٹر تو بدلو جس طرح کی تم صادق اور امین بننے کے لیے رسید لے کے آئے تھے اسی طرح کی گھڑی رسید لے آئے ہو یار کوئی طریقہ واردات تو بدل لے یار ہر دفعہ ایک کی جگہ پڑے آ جانا ہے تو کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ چوکی دار نہیں بھی تمہارے ساتھ ملا ہوتا اس وقت چوکی دار نیوٹرل ہے چوکی دار کو نوکری کی پڑی ہوئی ہے اگر چوکی دار نیوٹرل نہ ہوتا تو آپ کا یہ بھی چل جانا تھا یہ بھلا جو اسلام آباد کے ایک کرنسی وہ جو گفٹ شاپ ہے اس کی جو ہے اب ایک اس میں اور بات ہے جو کہ انویسٹیگیٹر کے ہاتھ میں لگ گئی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ موصوف نے جو رسید جمعہ جو پیسے جمعہ کروائے ہیں نا اس کے عوض وہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے نہیں آئے ان کے کروس چیک سے نہیں آئے جو قانون کے ذریعے جو قانون کے تحت لازمی ہے وہ کسی کرنسی ایکسچینج نے کوئی دار صاحب ہے ان کے اکاؤنٹ سے شتوشہ خانے کے اکاؤنٹ میں کروس چیک کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں تو یہ بھی اللیگیلٹی تو ہے چلیے بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں فواد چودی صاحب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے باروقت آ کے بتایا کہ گھڑی ایک نہیں دو تھی ابھی باقی لوگوں نے آ کے بتانا ہے کہ دو نہیں کتنی زیادہ تھی ٹھیک ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلاغ میں پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک وطلہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے